اسلام علیکم ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز مغربی دنیا کو آر ایس ایس کے انتہا پسند نظریات کو سمجھنا ہوگا وزیر اعظم یہ اختتام کا آغاز ہے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان ڈی جی آئی ایس پی آر بھارتی جاسوس کلبوشن یادیف سے انڈین ڈیپٹی ہائے کمیشنر کی ملاقات جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل ناس جنجوہ زمانت مسترد ہونے پر گرفتار جماعت اسلامی کا ازادی کشمیر مارچ ہزاروں افراد کی شرکت آصف زرداری کی جیل منتقلی پیپلز پارٹی نے معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا دیا وزیر اعالہ گورنر سندھ وفاقی وزیر خسرو بختیار کا کینجر جھیل کا دورہ یورپین پارلیمنٹ کے جنڈے پر مسئلہ کشمیر کا زیر بحثانہ سفارتی کامیابی ہے فردوس آشری قوان مقبوضہ کشمیر میں مسلسل انتسویں روز بھی کرفیو قضائی قلت شدت اختیار کر گئی کینیڈین حکومت کی شہریوں کو بہمارس اور فلوریڈا کا سفر نہ کرنے کی ہدایات کینیڈین معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے ادارہ شماریات کینیڈا ٹورنٹو کے فوڈ بینک کی شہریوں سے اتیات کی اپیل ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن کی آخری دو بینڈی سٹریٹ کارز ریٹار ٹالبان کے ساتھ امن عمل کے قریب پہنچ چکے ہیں ظلم خلیل ساتھ امریکہ میں فارنگ کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اکیز زخمی لاؤس اینجلس میں پاکستانی کانسلیٹ میں کشمیر اور کی تقریب لاؤس اینجلس ہالی ووڈ میں پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی کا کشمیری کے حق میں بھرپور رہت جات ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپرک کے بعد بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے اسلامیک سوسائٹی آف نورٹ امریکہ کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن کو بھیلانے میں اپنا کردار ادا کرے گا وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام میں دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مزید احوال اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مغرب ممالک کبھی بھی ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو نہیں سمجھ پائیں گے مسلمان اپنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں وزیر اعظم نے اسلامیک سوسائٹی آف نورٹ امریکہ کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرے گا ام اور اسBooks کو پیلانے کے سار Berlin ال cannons بات کرچlolت یہ لوگ کی در گیا ہ wee Shim hold احمد کی حد Rogue دنشان چ Starkے نورٹ وہ بات کرتے کی حضرت اوی بنوک resurrection راجی ہے اور کرتے کو اس در آوچسن ہے اس کےentes کے دے ہیں موسلم قرآن شخص فجمان باستر کاری کنید وزیراعظم نے کہا کہ اسلام میں دیشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں دنیا بھر میں اسلاموفوبیاں بڑھتا جا رہا ہے کچھا ہے کہ بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے بھارت میں کسی بھی ایکشن کا بھرپور جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بھارت میں آر ایس ایس مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے آر ایس ایس کی شروعات کیسے ہوئی وہ انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو برابر کی حقوق نہیں مل رہے مقبوزہ کشمیر کے لوگ کرفیو میں زندگی گزار رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے مقبوزہ کشمیر میں بیدیٰ سکتا ہے مقبوزہ کشمیر میں بھی کشمیر میں بھارت چاہمیت کچھ بھی ایس مسلمانوں کے لیے کشمیر میں گزاری مقبوزہ کشم specially ہے مقبوزہ کشمیر میں بھی ویهر خمک کرنے ہیں مقبوزہ ڈرنیٹ لیے کشم کی ایس ایس طریقہ بہت معلم بھی ایس طریقہ ایس طریقہ جلوśہ لیے کشمتا ہے or Muslim terrorist how is the man in the street in the western society supposed to distinguish between what is a moderate Muslim and what is a radical Muslim so the whole Muslim community gets treated by that and so every Muslim becomes suspect and then you have people like the gunman who walks into a mosque and shoots Muslims because he can't he feels that all Muslims are terrorists وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مغربی دنیا کو RSS کے انتہا پسند نظریات کو سمجھنا ہوگا ازادی اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے عمران خان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں RSS کے گنڈے دہشتگردی کر رہے ہیں بھارت کا سیکلورزم خطرے میں ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت فروری جیسا دوبارہ کر سکتا ہے خدشہ ہے بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے کسی بھی ایکشن کا بھرپور جواب دیا جائے گا موسیقی پاکستانی کچھ بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بھارتی نیوز چینلز کی بھارت میں پاکستانی پرچم لہرائے جانے کی خبر کو اپنے ذاتی ٹیوٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بھارتی نیوز چینلز کی بھارت میں پاکستانی پرچم لہرائے جانے کی خبر کو اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اختتام کا آغاز ہے ٹویٹ کے اختتام پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی نیوز چینلز کو مخاطف کیا اور کہا کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بات پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیف کو کانسلر رسائی دے دی سیکیورٹی وجہات کی بنا پر ملاقات خونفیہ مقام پر کرائی گئی کلبھوشن اور بھارتی ٹیپٹی ہائی کمیشنر سے دو گھنٹے سے زائد دورانی کی ملاقات ہوئی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیف کو کانسلر رسائی دے دی سیکیورٹی وجہات کی بنا پر ملاقات خونفیہ مقام پر کرائی گئی کلبھوشن اور بھارتی ٹیپٹی ہائی کمیشنر سے دو گھنٹے سے زائد دورانی کی ملاقات ہوئی ہے بھارتی خوفی ایجنسی روہ کے حاضر سروس ایجن کمانڈر کلبھوشن یادیف کو بھارتی کانسلر تک رسائی دے دی ہے ملاقات میں پاکستان کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل بھارتی امور فریہ بھکٹی بھی موجود تھی ترجمان دفتر خارج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کلبھوشن یادیف کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں کانسلر رسائی دی جا رہی ہے کمانڈر کلبھوشن یادیف پاکستان میں جاسوسی اور دہشتگردی میں ملابس ہونے پر حراست میں ہے واضح رہے کہ ستر جولائی کو عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن یادیف کی بریت اور بھارت کے حوالے کرنے سے مطالق بھارتی درخواست مسترد کر دیتی تہام کلبھوشن یادیف کو کانسلر رسائی فراہم کرنے کا فیصلہ سنایا تھا اور اب کچھ بات کریں گے ویڈیو سکینڈل کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں جج ارشد ملک مبینہ ویڈیو سکینڈل کے مرکزی ملزم Blockchain ناصر جنجوہ کو درخواست زمانت مسترد ہونے پر گرفتار کر لیا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں ہے جج ارشد ملک مبینہ ویڈیو سکینڈل کے مرکزی ملزم ناصر جنجوہ کو درخواست زمانت مسترد ہونے پر گرفتار کر لیا گیا سائبر کریم عدالت کے جج تاہر محمود نے جج عرشت ملک ویڈیو سکینڈل میں ملوث ملزمان کی قبل اس وقت گرفتاری سماعت کی عدالت نے مبینہ ویڈیو سکینڈل میں ملوث نامزت ملزمان ناصر جنجوہ اور پررم یوسف کی درخواست زمانت مسترد کر دی عدالت کی جانت سے درخواست مسترد کرنے کے بعد ایف آئی اے نے دونوں ملزمان کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا جبکہ ایف آئی اے نے ایک اور ملزم غلام جلانے کی درخواست بھی مسترد ہونے کے بعد ملزم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا کراچی میں شدید بارش کی باوجود جماعت اسلامی کے اعزادی کشمیر مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جماعت اسلامی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے شارعہ اے فیصل پر آزادی کشمیر مارچ کیا گیا کراچی میں شدید بارش کے باوجود جماعت اسلامی کے آزادی کشمیر مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے مظاہرین نے ہاتھ ہمیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر سے اظہار ایک جہتی اور بھارت کے خلاف نارے درچ تھے کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سراجلک نے کہا کہ کشمیر میں بھارت کے اگرام کی مضمت کرتے ہیں کشمیر ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اگر ہم کشمیر میں آزادی کی جنگ کھار گئے تو انڈیا میں ہمارے کروڑوں بھائی بہنوں کی جان و مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی انہوں نے کہا کہ مجھے ہندوستان کے مسلمانوں کا پیغام ملا ہے مودی نے کہا کہ میں نے ہندوستان کی تمام مساجد کو بسمار کر کے وہاں مندیروں کو تعمیر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جد و جہد کے نتیجے میں کئی پاکستان بنیں گے اور ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا ذراعہ ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سے راجلک کا کہنا تھا کہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اپنا فرض ادا کرے اور بھارت کو مجبور کرے کہ کشمیر سے اپنی فوج کو نکالے پوری قوم کا ڈیمان ہے کہ حکومت پاکستان کشمیر کے آزادی کے لیے عملی اقدام کرے اپنا فرض ادا کرے اور انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ اپنی افواج کو مخبوضہ کشمیر سے واپس نکالے آج ہمارا کہنا یہی تھا کہ تین سو ستر دفعہ کی بحالی یا پین تیس اے کی بحالی مسائل کا حل نہیں ہے اس کے بعد بھی ہمارا یہی مطالبہ رہی گا خبر شامل کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پیپلز پارٹی نے آصف علی زردار کی جیل منتقلی کا معاملہ پارلیمان میں اٹھانے کی حکمتیں عملی پر عمل کرتے ہوئے تحریکی التواز سینٹ سیکیٹریٹ میں جوا کرا دی پیپلز پارٹی نے آصف علی زردار کی جیل منتقلی کا معاملہ پارلیمان میں اٹھانے کی حکمتیں عملی پر غور کرتے ہوئے تحریکی التواز سینٹ سیکیٹریٹ میں جوا کرا دی پیپلز پارٹی کے نائب صدر شیری رحمان نے تحریکی التواز میں پارلیمنٹ میں بٹے کا مطالبہ کر دیا تحریکی التواز میں شیری رحمان نے موقف اختیار کیا کہ آصف علی زردار کی صحت تشویشناک ہونے کے باوجود ان کو جیل منتقل کیا گیا ہے جو ڈاکٹرز کی ہدایت کے خلاف کیا گیا درست فیصلہ نہیں شیری رحمان کا مزید کہنا تھا کہ آصف زرداری کی جیل منتقلی کا معاملہ انتہائی اہم ہے ایوان کی کاروائی ملتبی کر کے معاملے پر بحث کر آئی جائے کچھ بات کریں گے وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر خسرو بختیار اور گورنر سن کے ہمراہ کے انجر جیل کا دورہ کیا وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر خسرو بختیار اور گورنر سن کے ہمراہ کے انجر جیل کا دورہ کیا ویفنگ میں بتایا گیا کہ فور پروجیکٹ کا سیول ورڈ ستر فیصد مکمل ہو چکا ہے یہ پروجیکٹ چھ سو ساٹھ ایم جی ڈی پانی کراچی کو پہنچائے گا اس موقع پر وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کو تیس میگا وارڈ پاور پلانٹ چاہیے پاور پلانٹ کے فور پمپنگ اسٹیشن کو بجلی سپلائی کرے گا وزیر علیہ سن نے مزید کہا کہ فور پروجیکٹ کراچی کے نہیں بہت ضروری ہے وفاقی حکومت کے تعاون سے فور پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا موامن خصوصی برائط تلات اور نشریات پر دو ساشی قوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت او آئی سی کی آواز بھی خاموش کرانے میں ناکام رہا بھارتی موقع پوری دنیا میں ناکام ہو چکا ہے مزید چانتے ہیں سپورٹ میں موامن خصوصی برائط تلات اور نشریات پر دو ساشی قوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت او آئی سی کی آواز بھی خاموش کرانے میں ناکام رہا بھارتی موقع پوری دنیا میں ناکام ہو چکا ہے کہ کشمیر ان کا اندرونی معاملہ ہے وزیراعظم عمران خان کی سفارتی جد و جہد اور کشمیری عوام کی بےمثال قربانیاں پوری دنیا میں اپنا رم دکھا رہی ہے عمران خان کی کال پر قوم کا شہرہوں پر کشمیر آرمنانا آرمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا یہ سب ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہوں نے قوم کے سچے جذبات کا مزاق اڑایا کچھ بات کریں گے کرفیوں کے باوجود کشمیریوں کی مزاہمت میں کمی نہ آئی سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں کشمیری نوجوان سخت پابندیوں کے باوجود بھی احتجاج کر رہے ہیں جبکہ واضی میں غزائی قلط بھی شدت اختیار کر گئی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کشمیریوں پر کرفیوں اور پابندیاں برقرار ہیں زیر حراست ہزاروں کشمیریوں پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لگو کر دیا گیا اس کالے قانون کے تحت کوئی بھی پولیس اہلکار کسی بھی شہری کو کہیں سے بھی محض شک کی بنیاد پر گرفتار کر سکتا ہے اور گرفتار کیے گئے شہری کے اہل خانہ کو خبر بھی نہیں کی جاتی اور نہ ہی اسے قانونی مدد حاصل کرنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ بیرونی دنیا سے رابطہ بھی منقطع کر دیا جاتا ہے وادی میں اب تک حریت رہنماؤں سمیت دس ہزار سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا جا جکا ہے کرفیوں کے باوجود کشمیریوں کی مضاہمت میں کمی نہ آئی سیر نگر سمیت مختلف علاقوں میں کشمیری نوجوان سخفہ بندیوں کے باوجود بھی احتجاج کر رہے ہیں جبکہ وادی میں غزائق اللد بھی شدت اختیار کر گئی ہے مزید خبر کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس چورٹ بریک کے بعد